اسلام علیکم ویئرز میں ہمارے گیشتیں کرنے والے ہیں انچہلہ دن we will start that discussion for that time being اگر آپ لوگ اپنے طور سے کچھ share کرنا چاہتے ہیں philosophy of life کے حوالے سے کچھ اپنے views share کرنا چاہتے ہیں کوئی question ہے تو please be ready for that as soon as he is going to join us ہم چیزوں کو آنسر کریں گے کشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ انٹریکٹیو جو ہے وہ ڈسکشن کی جا سکے so we are waiting for your questions your comments please جی رامیس کیسے آؤ جی الحمدللہ میں ٹھیک تھا آپ سنائیں کیسی ہیں میں اپنی بیوز کو در آپ پتا دو پروا دو آپ ایک ایجوکیشنیست ہیں موٹیویشنل سکیٹر ہیں اس کے لابے ایک سکالر ہیں اس کے لابے ایک سکالر ہیں آپ بہت کام کرتے ہیں میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے میری آواز پہ زیادہ ایک کو دو نہیں ہے compassion christian philosophy philosophy first of all i would like to thank for inviting me in your eBathak it's such an honor and i hope this session will be very interesting knowledgeable and very helpful for all the viewers بہت سارے مفکر دانشور فیلوسفر زندگی کے بارے میں لائف کے بارے میں باتیں کرتے آئے ہیں لیکن شاید ہم جو ہیں وہ اس کا صحیح رخ جس کو کہتے ہیں کہ لائف کیا چیز ہے اس کو شاید ہم واضح کرنے میں وہ پوری طرح ہم کامیاب نہیں ہو پائے مطلب بہت سارے سائنٹیسٹ اور دوسرے لوگ انہوں نے بہت مختلف طریقوں سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے جب تک مخلوق میں حرکت رہتی ہے تب تک زندگی کا نام رہتا ہے جیسے ہی ایک لمحے کے لیے حرکت بند ہوئی تو آپ کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے آپ ایک ڈیڈ باڈی کی طرح نظر آتے ہیں سو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حرکت کیا چیز ہے سو بیسیکلی لائف جو ہے وہ حرکت ہے اب حرکت کیا چیز ہے حرکت ہم کس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے جسم کو حرکت دے رہی ہے لائک کہ ہم اس چیز کے ذریعے کھاپی رہے ہیں چل رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور جب ہم مر جاتے ہیں تو وہ کونسی ایسی چیز ہے جو اس حرکت سے اپنا کنیکشن توڑ لیتی ہے سو میں بھی چاہوں گا اصل میں میرا تھوڑا سا ہے کہ میں ڈسکشن کے موڈ میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کام کرتا ہوں یا ڈیلیور کرتا ہوں کہ انٹریکٹ کر کے سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب بات یہ ہے میں اپنا بھی دینا چاہوں گی جی جی آپ کو انٹریکٹن چاہیئے تو آپ کو انٹریکٹن چاہیئے تو آپ کو انٹریکٹن چاہیئے تو جی 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 بلکل میں سول کو ہی انٹریکٹن کر رہا ہوں اس میں کیونکہ اس کے بغیر تو لائف کا کوئی نام نہیں ہے حرکت جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ ہے آپ کی سول پہ آپ کی رو پہ جس دن جس لمحے رو کنیکشن توڑ لیتی ہے آپ کی لائف ایک دم ختم ہوتا ہے ہو جاتی ہے سو رو کیا ہے بیسیکلی رو ہی لائف سٹریم ہے رو ہی زندگی ہے حرکت کو ہم رو کا نام دے سکتے ہیں سو جب تک انسان کے ساتھ رو ہے زندگی کا کوئی معنی ہے جیسے ہی رو اپنا تعلق ٹوڑتی ہے زندگی بے معنی ہو جاتی ہے بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی رو کیا چیز ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے رو کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ رو اللہ کا عمر ہے یا میرے رب کے حکم سے ہے عمر کو حکم کہا جاتا ہے سو رو جو ہے کل کا کل کیا ہوا اللہ تعالیٰ تو کل کا ایک جزو ہے سو حرکت چڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حرکت رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ لائف میں جو بھی کام کرتا رہے جوانی ہے بڑا پا ہے اور جب اللہ نہیں چاہتے تو حرکت بند ہو جاتی ہے اور رو آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے سو رو کے بارے میں بہت ساری آیات احادیث بیان کی جاتی ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب اور سائنس دونوں ساتھ لے کر ہم چلیں گے تو ہی ہم حقیقت تک پہنچ پائیں گے اور مذہب پوری ایک سائنس ہے سو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بھئی جب اس پتلے میں میں اپنی رو پھونگتا ہوں تو تم سب اس کے سجدے میں گر پڑنا اس کے سامنے تو بات یہ ہوئی کہ پتلہ ایز اٹیس جو باڈی نظر آ رہی ہے یہ ایز اٹیس کوئی چیز نہیں کسی اہمیت کا حامل نہیں جب تک اس میں رو نہ ہو آپ کے ہاتھ بھی ہوں پاؤں بھی ہوں آنکھیں بھی ہوں لیکن جب رو نکل جاتی ہے حرکت بند ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی بندہ مر گیا رو نکل گئی سو رو جو ہے وہ ہی ہماری لائف سٹریم ہے اور بڑی ہی یہ حیرانگی والی بات ہے بلکہ میں تو کہوں گا یہ انسانیت کا اپنے آپ پر ظلم ہے کہ وہ اپنی رو سے واقف ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم لوگ اپنی رو سے واقف ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو آنکھ کان ناک یہ ہی اصل جسم ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم جو ہیں throughout the life گزاریں گے اور اسی کے ساتھ ہی اٹھیں گے تو بھئی ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے سو بات یہ ہوئی کہ ہمیں رو کو ڈھوڑنا پڑے گا اگر ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو سو رو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی انسان نہ قبل تذکرہ شئے تھا جس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا مطلب پتلا تھا تب پھر ہم نے اس میں اپنی رو ڈال دی یہ سنتا بولتا سمجھتا اور محسوس کرتا انسان بن گیا تو اصل چیز رو ہے اب رو پہ جب ہم بات کریں گے تو اصل بات وہ زندگی پہ ہوگی اب سمجھتے کی بات ہے کہ دو حالتیں ہیں لائف میں ایک وہ حالت ہے جو ہم بیداری کے حالت ہیں مطلب جاگتے ہوئے رو کی دوسری حالت ہے جب ہم سو جاتے ہیں خواب کی دنیا تو ایک جو بیداری کی حالت ہے ہماری وہ اس میں رو کو باؤنڈ ہے اس جسم کے اس ہاتھ پاؤں کے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر اس کو دن میں کام کرنا ہے تو رو اس پنجرے میں قید ہو کے کام کرتی ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ فار ایگزیمبل کسی نے سپائیڈر مین جیسا لباس سلوایا اور پہن لیا لباس اس طرح ہوا کہ ہماری انگلیوں میں انگلیاں آگئیں اس کی فنگرز میں گلوز آگئے اور چہرے پہ پورا آگئے کان کی جگہ کان کا لباس آگیا ساری چیزیں آگئیں نوز کی جگہ نوز آگیا پاؤں اس طرح آگئے تو جب تک رو اس جسم سے کام لیتی ہے اس لباس کو اڑے رکھتی ہے تب تک زندگی کا نام رہتا ہے جیسے ہی رو لباس اتار دیتی اب بھی زندگی بے معنی ہوگی تو رو کی دو حالتیں ہو گئیں کہ ایک دن کے حواظ ہو گئیں ایک دن میں کام کرنے والی ایک رات میں جو خواب کا ہے اور اس کو ہم بالکل ہی نگلیکٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی خواب تو خواب ہی ہوں گے اس میں کیا ہوتا ہے وہ تو ایک خواب ہے کہ ہم دن بھر جو سوچتے رہتے ہیں وہی خواب میں آ جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں اس حقیقت سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کبھی سچے خواب بھی آتے ہیں ٹھیک ہے حضر یوسف کا قصہ آپ دیکھ لیں اور بہت سارے قصے ہیں تو آپ اس کو خواب کی حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے خواب میں کیا ہوتا ہے خواب میں بڑی مزے کی لائف ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھئی بیداری میں ہم نے ایسی اپنے آپ کو جکڑا ہوا ہے بیداری کی حالت میں ہم ایسی ہم مجبور ہیں کہ ہم ٹریولنگ کے لیے کوئی پیروں کا استعمال کریں گے گاڑی کا استعمال کریں گے کسی پہیے کا استعمال کریں گے لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی خواب کی دنیا میں نہ آپ کو ویزا چاہیے کہ بھئی امریکہ جانے کے لیے اسٹریلیا جانے کے لیے آپ ایون کے آسمانوں تک چلے جاتے ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں بھئی کام آگے کوئی اپنا ٹھپا دکھاؤ نشان دکھاؤ کوئی سناختی گارڈ دکھاؤ کوئی آپ کو نہیں پوچھ رہا تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ روح کو ہم روح کے دوسرے رخ سے واقف نہیں ہونا چاہتے جو اصل میں آپ کو اس جو پنچرہ ہے اس سے ازاد کر سکتا ہے دیکھیں دنیا میں دو طرح کے سائنس دان ہوتے ہیں ایک وہ جو مادے پہ ریسرچ کرتے ہیں جو اس جسم پہ ریسرچ کرتے ہیں یا جو مٹیریلسٹک چیزوں کو استعمال کر کے کائنات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کیسے بنی چاند کہاں پہ ہے سورج کیا کام کرتا ہے ہم کون سے اوربٹ میں گھوم رہے ہیں کیسے گھوم رہی زمین یہ ہو گیا محدود شعور سو محدود شعور میں آپ حقیقت کو پائی نہیں سکتے آپ رہی نہیں سکتے بھئی محدود شعور کے ساتھ فار ایکزیمپل کے سائنس دانوں نے کہا آج سے سو سال پہلے کہ بھئی بیکٹیریا ہے جو ہے وہ سب سے چھوٹا زر رہا ہے پھر ریسرچ ہوئی پھر اس نے کہا نہیں بھئی اس کے اندر ایٹم ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا نہیں بھی نیوٹرون ہوتا ہے پروٹون ہوتا ہے لیکٹرون ہوتا ہے سو جن لوگوں نے ایٹم پہ ریسرچ کی ایٹم پہ پی ایس ڈی کر لی بھئی یہی سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے وہ بعد میں آگے اس کی ساری وہ ریسرچ گئی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اگر حقیقت تک پہنچنا ہے لائف کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو ہمیں روح کے دوسرے رخ کو بھی اہمیت دینی ہوگی بھئی دوسرا رخ کونس ہے آپ خواب کی دنیا میں سب کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم رات کو آپ کو آدھی موت دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر صبح اٹھا دیتے ہیں نہیں تو پھر وہ بندہ مر جاتا ہے روح واپس آ جاتی آپ یہ دیکھیں کہ ایک حالت میں روح باؤنڈ ہے اس جسم کے ساتھ حرکت کرنے میں جبکہ دوسری حالت میں آپ خواب میں ایک تھرڈ آئی سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ میں چل رہا ہوں وہ میں چل رہی ہوں سمیرہ صاحب آپ نے آپ کو خود ہی پورے کا پورا چلتی بھی دیکھ رہی ہیں خواب میں جو چیز دیر کیا وہ آپ نے خواب میں کھا لی اور صبح اس کا ذائقہ بھی رہا خواب میں ہم مر بھی جاتے ہیں شادی بھی ہو جاتی ہے ہر چیز ہو جاتی ہے تو بات یہ ہوئی کہ روح کی اگر ہم نے روح کی سپیڈ کو پانا ہے تو ہمیں خواب کی دنیا سے جو رات کے حواس ہیں اس سے واقف ہونا پڑے گا اگر ہم نے صحیح لائف کا مزا لینا ہے اگر آپ کو اشرف المخلوقات بننا ہے تو سوری ٹو سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پی ایس ڈی کر لیں گے سائنٹس بن جائیں گے تو سوری ٹو سے کہ بھئی آپ ابھی زیرو پرشنٹ بھی نہیں آئے ایک خرب کھلیے بتایا جاتے ہیں دماغ کے آئنسٹائن کے بہت بڑی انہوں نے شلانگ مار لی تو دس فیصد تک یا بیس فیصد بتایا جاتے ہیں کہ کھلیے چارج سے اس بندے کے اور آج رہتی دنیا تک اس کا نام ہے تو بھئی وہ جو ایک خرب کھلیے چارج ہوں گے وہ کیسے ہوں گے ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں چاہیے بیس ہزار والی نوکری ہمیں چاہیے ایک لاکھوں کا منصی ہمیں چاہیے ایک کنال کا گھر ہمیں چاہیے ایک اچھی گاڑی تو بھئی یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں وہ نہیں زندگی گزارے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کھا پی رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں بچے ہو رہے ہیں شادیاں بھی ہو رہی ہیں وہ گھر بھی بناتے ہیں اکل بھی ان میں مادی لحاظ سے کسی طرح ہم سے بھی زیادہ ہے کچھ معنی میں فار ایکزیمپل سونگنے کی اس کتے میں زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے تو چونٹی کا واقعہ قرآن میں لکھا ہو ہے حضرت سلیمان کے قصے میں وہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹیوں کی ملکہ نے کہا بھئی راستہ بدل لو نہیں تو سلیمان کا لشکر آپ کو روند کر چلا جائے گا تو چونٹیوں کی ملکہ کی آواز کیونکہ حضرت سلیمان اس علم سے واقف تھے جانوروں کی پرندوں کی آوازیں سن لیتے تھے تو آپ نے اس کو اپنی ہتھیلی میں اٹھایا پوچھا کہ سلیمان کی سلطنت بڑی ہے یا تمہاری تو چونٹی نے کہا بھئی یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن اس وقت جو حضرت سلیمان کا جو ہتھیلی ہے وہ میرا تخت بنا ہوا ہے سو بھئی آپ اس کی عقل کا اندازہ تو کریں آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھی اگر کسی غلط پھول کا رس چوس کر لیا ہے تو ان میں اتنا اچھی مینجمنٹ ہے اتنا اچھا میکنیزم انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جو گارڈ مکھیوں ہوتی ہیں شہد وہ اس کو کل کروا دیتی ہیں کہ بھئی اس کو مار دو یہ غلط پھول کا رس کیو چوس لائی تو ہم کہاں پہ کیا بیچ رہے ہیں سو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سپائیڈر مین سپر مین ایکس مین جو بھی آپ کہہ لیں اس طرح کی لائف گزارنی ہے تو آپ کو خواب کی دنیا سے روح کی اصل سے واقف ہونا ہی پڑے گا جو کہ جنت کا زون ہے جنت میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہو تمہاری زوجہ جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو خوش رو بس وہ نافرمانی والے درفت کے پاس نہ جانا تو ہوا یہ کہ اب روح میں خواب میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو دل چاہتا ہے ہم وہ خواب پی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں تو ہم نیچے سے نیچے پڑتے جا رہے ہیں اور اسی مادی جسم میں قید ہو کے رہے ہیں ہم اپنی برین کی لو ایک حرف کھلیے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی چارج کر لو تو ہم بھی کوئی بتا دیں کہ بھئی اس گلیکسی کے باہر بھی کوئی گلیکسی ہیں تو آپ اس کا بھی مشاہدہ کر لیں گے تو بات یہ ہے کہ ہمیں جاننا پڑے گا ان دونوں رخوں کو اور ایک بڑی اہم بات جو جب لائف پہ ہم بات کر رہے ہیں تو کیوں کہ ہمارا کوئی گول سیٹ نہیں ہے ہمارا کوئی مقصد سیٹ نہیں ہے ہمارے بڑے بڑے دانشگروں نے فیلاصپوس نے آپ کے فرو میں چل رہے تھے اس پر سے میں نے آپ کو دسپرپ بھی کیا آپ کو دسپرپ بھی کیا پس تو پور آپ نے کہا کہ روح اور پور آپ نے کہا کہ روح زندگی ہے چھیک ہے لیکن کچھ جلدک ملتی لاشے بھی تو ہوتی ہے جن میں روح ہوتی ہے مگر زندگی نہیں ان کے بارے میں کیا 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 نہیں کریا جی بلکل ایسی اصل میں لیکن جو ہم حرکت کی بات کریں کہ جب تک حرکت ہے تب تک آپ زندہ ہے دیکھیں بھی آگے بعد آپ نے کر دی صفات کی کہ مردے کی صفت ہے اکڑنا جو بندہ غرور و تقبر میں ہے ہم اس کو مردے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جس بات کو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بندہ اپنے غرور و تقبر میں ہے تو وہ اکڑ میں ہے اس کے اندر تو زمین پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ زمین پر اترا کر نہ چلو تو وہ یہ ہے کہ جب آپ اکڑ کے چلیں گے تو کیونکہ اکڑنا کس کی پہچان ہے مردے کی پہچان ہے اکڑنا تو بھئی آپ تو چلتی پھرتی لاشیں ہی ہوئے نا جس میں انسانیت نہیں وہ چلتی پھرتی لاش ہیں سو یہ آپ کے جو ہے آنسر ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے لیکن ہمیں اکی بھی جیتا جاتے ہیں سمٹمس نے ہوتا ہے کہ آپ نے بلکل بھی نہیں کہا جا سکتا ہے بلکل بھی نہیں کہا جا بھئی وہ تو ہیوان سے بھی گرے ہوئے آپ اس کو کیا کہیں گے قرآن میں ہم نے انسان کو بہترین سنائی بنایا بھئی سب سے بہترین مخلوق لیکن کیا ہوا ہے یہ اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے نیچوں سے نیچے گھڑے میں پڑا ہوا ہے اب اس سے نکلے گا جو اچھے کام کرے گا جو ایمان لائے گا جو نیک عمل کرے گا وہ اس گھڑے سے نکل سکتا ہے اور اپنا جو ابائی وطن ہے جنت ہے اس کو پا سکتا ہے یا اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے یہ ابھی مجھے ایک آزم نظیر صاحب پہ یہ آپ کی وہ نظر آ رہا ہے تو خواب ہوتے ہیں حقیقت نہیں تو یہ بڑا مسکنسپشن ہے اس بارے میں بھئی آپ فائزمپل آپ اپنی دس بھارہ گھنٹے سوتے ہیں دن میں اگر آپ کی عمر ساٹھ سال ہے تو بھئی پچیس تیس سال تو آپ نے سونے میں گزار دی ہے تو آدھی زندگی جس چیز کو آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ بس اللہ نے ویسی بنائی ہوئی ہے کہ بھئی خواب ہے چلو ٹھیک ہے بھئی خواب تھا تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں خواب کے ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا حضر یوسف کا قصہ ہے so it means کہ جو بندہ خواب کو خواب کی دنیا سے واقف ہو جاتا ہے وہ اصل میں اپنی روحانی صلاحیتوں میں اضافہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی روح سے آپ اس کو کہہ لیں کہ قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ بڑے خواب دیکھو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے خواب دیکھو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے خواب دیکھو وہ آپ دنیا کے معنی میں اپنا ذہن بڑا رکھو اصل میں یہ چیز ہے کیونکہ یہ قانون ہے کہ جب تک آپ بڑا نہیں سوچیں گے آپ کچھ بڑا کریں میں اگر اپنی بات کروں تو میرے ساتھ تقریباً میرے دو سو بیچ میٹس انفل کیا تو لیکن اس میں شاید میری ایک ہی کلاس فیلو تھیں جو میرے ساتھ لیکچرر اپوائنٹ ہوئیں یونیورسٹی میں تو کیونکہ جب تک ذہن میں ہوگا اگر بھئی میں نے سکول میں پڑھانا تو آپ سکول میں بھی پڑھائیں گے کالیج میں کون جانے دے گا آپ کو جب تک ذہن تک آپ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکتے تو خواب ہمیشہ ہی بڑے دیکھنے چاہیے لیکن صرف خواب ہی نہیں دیکھنے چاہیے اس کے لئے کوشش کرنے چاہیے پھر ہی وہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں رمیز یہاں پہ میرا ایک پوستن ہے آپ نے کہا کہ ہمیں یہ جو خواب ہے جو امیجنیشن ہے یہاں سے امیجنیشن ہے اور یہ روح کی بیس پہ ہوتا ہے تو اپنی روح کو اس طرح سے کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے ایسی کون سی چیزیں ہیں ایسی کون سی ٹیکنیکس ہیں جو ہم یوز کر کے اپنی مزارت سرکھیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں ہم اپنی روح کا دوسرا رف دیکھ سکتے ہیں اگر تو ویورز مجھے سن رہے ہیں تو میرا آپ سب سے کچھ ایک سوال ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں آخر بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش ہے ہمیں کیوں بھیجا گیا یہاں پر سو آپ کمنٹس میں اس کا جواب ضرور دیجئے نہیں اصل میں جو میرا پہلے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ بھئی خواب کی دنیا سے واقف ہو جاؤ کہ اس کی طرف بھی توجہ دیں سے اس کو خواب سمجھ کے نہ بھلا دیا جائے مراقبے سے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کروائیں گے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کروائیں گے اس وقت نہیں اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ میڈیٹیشن پر ہم پھر کبھی بات کر لیں کیونکہ وہ بھی ایک واسٹ کائنڈ آف ٹاپک ہے تو اس کو بڑی احمیت کی ضرورت ہے وہ بھی یہاں کریں گے تو اس کی وہ کہلیں کہ اس کا وہ مزا نہیں آئے گا اور اس کی وہ احمیت نہیں گئے گی جی سو اس کے حوالے سے میں یہ ایک آپ شاید جب گئی تھی تو میں نے ایک question کیا تھا کہ بھئی زمین پہ آنے کا آخر اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ بھئی مخلوق کو بنایا جائے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے یعنی کہ زندگی کا پرپس کیا ہے کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا جی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے بارے میں اگر آپ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں مقصد حیات ہے وہ موت ہمیں بھیجاوب ہمیں بھیجاہ ہر زندہ چیز کا جو مقصد حیات ہے وہ موت اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے دیکھیں سمیڑا اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے کہ حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محبت کے ساتھ کائنات کو تخلیق کیا تاکہ میں جانا جاؤں سو اس حدیث سے ایک بلکل ہی کلیر کٹ میسیج یہ آتا ہے کہ بھئی زندگی کا مقصد مخلوقات کو بنانے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے پہچان لے بلکل ہے سیم اور پہچان اسی وقت ممکن ہے پھر دوسری حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ بھئی جس نے اپنی ذات کو یعنی اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو ہمیں پہلے سٹیپ پہ روح کو پہچاننا پڑے گا ہم نیکس سٹیپ پہ رب کو آٹومیٹکلی پہچان جائیں گے کیونکہ روح تو ہے وہ عزل میں اللہ تعالیٰ کو پہچان چکی ہے ایک چیز ہمارے ریکارڈ میں ہے ایک چیز ہمارے ریکارڈ میں ہے جو میں الہس پہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہس تو بی ربکم کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں ہی ہوں تمہارا رب اللہ نے ایک question mark چھوڑا تاکہ آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب مخلوق نے ادھر ادھر مشاہدہ کیا پوری کائنات دیکھی پھر آکے کہا جی کالو بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں سو وہاں سے ایک سسٹم شروع ہوا وہاں سے ایک لائف کا سسٹم شروع ہوا ایک زون در زون ہم آتے رہے لوہوے محفوظ پہ آئے پھر نیچے آتے گئے پھر اس دنیا میں آئے اور پھر اس دنیا میں رہنے کے بعد کچھ دیر قیام کرنے کے بعد ہمیں پھر چلے گانا اور پھر ہم واپس اللہ کی طرف پہنچ جائیں گے سو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو امتحان گاں بنائی ہے یہ صرف اس لیے نہیں کہ آئے کھلیں کھوڑیں کھائیں پھینے اور چلے جائیں اللہ تعالی موقع دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں کہ بھئی روح کیا چیز ہے آپ اس سے واقف ہو کے جائیں یہاں سے اور اس کے لیے جو سب سے پہلی پریکٹس ہے وہ مراقبہ ہے جو حضور علیہ السلام کی اولین سنت ہے جو آپ نے غارہ ہرہ میں پرفارم کیا سو اس کے حوالے سے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے من کا اپنی روح کا سراغ لگانا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ بھئی زندگی کا جو ultimate مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق کی پہچان حاصل کر دیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ خالق کی پہچان میں سب دنیا داری چھوڑ دیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کارخانہ قدرت اسی لیے بنایا کہ بھئی بندے یہاں پہ آئیں کام کریں لیکن کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں connection میں رہیں تمام عبادات کا مقصد یہ ہے بنانے کا ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے جنہوں انس کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں تو عبادات جتنی بھی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ بھئی ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے تو جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے یہ بات بالکل کلیر کٹ کریں ذہن میں جتنے بھی اس حوالے سے کوئی شک و شبات ہیں وہ دور کر کے اس بات کو بٹھا لیں کہ بھئی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی پہچان کے علاوہ کچھ نہیں ایون کے گریگ فلوسفر بڑے بڑے نام اس میں سکرات ہو گیا پلاٹو ہو گیا ایرسٹوٹل ہو گیا انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ایڈیوکیشن کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی شناخت حاصل کرتا ہے اپنی ذات سے واقف ہو جائے کیونکہ جب وہ اپنی ذات سے واقف ہوگا تب ہی اسے کائنات کی اس کو بنانے والے کی سمجھ آ سکے پھر اسلامک فلوسفرز نے بھی یہی کہا کہ بھئی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنی زندگی کا مقصد پالتا تو جب تک کوئی بندہ اپنی روح سے واقف نہیں ہو جاتا اس کا علم حاصل نہیں کر لیتا تب تک کوئی بھی بندہ اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا یہ بات آپ نوٹ کر لیں لکھ لیں کہ بھئی جب تک زندگی کا یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا آپ روح سے واقف نہیں ہو سکتے جو آپ کی اپنی ذات ہے تب تک آپ اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز ہو ہی نہیں سکتے آپ اسفل اصافلین میں پڑے رہیں گے تو جس طرح جس طرح مادی دنیا میں ہمیں فزکس کے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے کیمسٹری کے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو ڈینائر نہیں کر سکتے کہ بھئی روح کا علم کوئی سیکھ نہیں سکتا ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح ایک مادی سسٹم میں آپ میٹرک کرتے ہیں بی اے کرتے ہیں بی اے کرتے ہیں فزکس پڑھتے ہیں کیمسٹری پڑھتے ہیں ہر شعبہ جات میں اصافل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا واقف بندہ ہوتا ہے جو سائنٹیسٹ ہوتا ہے اس چیز کا اس نے اس پر پوری ریسرچ کی ہوتی ہے اسی طرح کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ٹیچرز کچھ استاد کچھ ماسٹر کچھ گرو ایسے بھی ہوتے ہیں جو روح سے واقف ہوتے ہیں تو بھئی اگر آپ کو روح کے دوسرے روح سے واقف ہونا ہے تو آپ کو پھر اس استاد کے پاس جانا پڑے گا جو اس سے اوری واقف ہے اب میرے جیسا بندہ جس کو پتا ہی نہ ہو کہ بھئی ہم خواب کی جو تعبیر ہے وہ کیا ہوتی تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا میں کہوں گا اچھا بھئی خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں جو آپ دن میں کام کرتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں میرے پاس اس کا علم نہیں آپ مجھے مارکٹنگ کا پوچھیں گے میں کہوں گا بھئی میرے پاس اس کا علم نہیں تو جو بندہ جس علم کا اس نے مہارت حاصل کیا آپ اسی کے پاس جائیں گے نا اس چیز کا علم لینے تو جتنے بھی آپ کہہ لیں علماء باطن ہیں علیاء کرام ہیں دوسرے ہیں جو دین کی خدمات سرم جان دیتے ہیں ہمیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا جو خود واقف ہیں یہ نہ ہو کہ بھئی ناواقف بندہ آج کل تو جالی بہت ہیں تو یہ نہ ہو کہ بھئی اصل بندہ ملے ہی نا اور آپ وہی خواب کے خواب کی دنیا میں ہی رہ جائیں اچھا بھئی وہ خواب میں آپ نے اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھ لیا تو آپ کی زندگی بڑھ گئی شادی ہو گئی تو بھئی مرنے والے ہو سو یہ کیا میٹس بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اور مرنے کا ہمارے پاس تو کوئی کنسپٹی کلیر نہیں جی جی جس طرح باقی سائنسز باقی سائنسز تو یہ بھی سائنس ہے جس طرح جو مغرب ہے اور جو ملکوں میں ہمیشہ ہر چیز میں ریسرٹ میں زیادہ نظر آتی ہے آپ تو کیا لگتا ہے کہ ہم سے تو زیادہ ہی ہے مسلمانوں سے تو زیادہ ہی ہے کیونکہ جب وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں جب وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کی جو ریسرٹ ہوتی ہے جو یکسوی ہوتی ہے جو توجہ ہوتی ہے جو کونسنٹریشن ہوتی ہے وہ ہم سے کہیں اوپر کے لیول کی ہوتی ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اپنے بی بی بچوں میں فسے ہوئے ہیں روزی روٹی کے چکر میں فسے ہوئے ہیں ہمیں تو معاش کی فکر اتنی لگی ہوئی ہے کہ معاش ذہن سے نکلے گا تو بھئی ہم روح کے بارے میں کچھ سوچیں گے تو وہاں یہ سسٹم کچھ اس سے مختلف ہے تو جو دوسرے ہیں یورپین ہیں یا ایک ہمارے رشیہ کے بھائی تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ میں نے میڈیٹیشن کا بتایا تو وہ لوگ بڑی اس کے انہماق کے ساتھ اس میں متوجہ ہوئے اور ان کی کونسٹریشن بہت اچھی ہے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ معاش نہیں فسا ہوا یہ دوسری چیزیں نہیں فسی ہوئے سب سے پہلے ہمیں اپنا ذہن خالی کرنا ہوگا ذہن خالی تب ہی ہوگا جب ذہن میں اللہ ہوگا بھئی جب ہمارا بھروسہ ہوگا کہ بھئی روزی روٹی کا مالک اللہ ہے کیونکہ رزق اللہ عطا کرتا ہے تو بھئی جب تک اللہ نہیں ذہن میں ہوگا تب تک آپ ذہن خالی نہیں کر سکتے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو اہمیت دینی ہوگا اگر ہمیں روح کا سراغ لگانا ہے تو میں یہ اکثر بات کرتا ہوں یا مقصد تو کلیر کرے نا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی کیوں دنیا میں آئے یہ میٹس بنی ہوئی ہیں بھئی اچھا بڑے بڑے عالم دین اس پہ بس ایک چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کے لوگوں کا خون گرم آ کے بس چلے جاتے ہیں بھئی آپ جو دنیا میں آئے ہیں اس کا مقصد تو کچھ ہونا ہے صحیح ہی نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا ہی نہیں کی تو آپ آئے کھائے پیئے بڑے ہوگے ساٹھ سال کے ہوگے چلے گے دس سال کے بھی جا رہے ہیں بیس سال کے بھی جا رہے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جسم ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ بھئی یہ حقیقت ہے یہی لائف ہے یہ جسم بالکل حقیقت نہیں ہے آپ دس سال کے اپنی کوئی پکچر اٹھا کے دیکھ لیں آپ مجھے دکھائیں یہاں پہ میں تو پہچان ہوں گا ہی نہیں بھئی یہ سمیر ہے تو میں اپنی تصویر دکھا کے کہتا ہوں بھئی کہ یہ بندے کا اس کا تو انتقال ہو گیا نا تو انتقال جو ہے وہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں آپ صبح سیلفی لیں ہو رہا ہے کی رات کو لیں ہو رہا ہے کی اگلے دن اپنین ایکس چینج ہو جاتے ہیں یار کل تو بڑا اچھا لگ رہا تھا آج کیا ہو گیا تو یہ باڈی تو اس طرح ہے کہ بار بار بدل رہی ہے جو چیز بار بار بدل رہی ہے وہ حقیقت کس طرح ہو سکتی روح جو ہے وہی حقیقت ہے جو اس جسم کو بڑھا رہی ہے گھٹا رہی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا سوچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کا یقین ہو جائے یقین راسخ ہو جائے کہ بھئی یہ باڈی کچھ نہیں ہے فار ایکزیمپل آپ نے کوٹ پہنا آپ اتار کے اس کو رکھ دیں آپ اس کو کہیں کہ بھئی حرکت کر کے دکھاؤ وہ آستین حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک جسم اندر ہے تب تک حرکت رہتی ہے آپ کوٹ اتار کے رکھ دیں کوٹ بچارہ پڑا رہے گا آپ اس کو کارڈ دیں ہندو جلا دیتے ہیں ہم دفنا دیتے ہیں تو بھئی بات یہ ہے کہ اصل روح ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی سو مراقبہ اس کی ایک پریکٹس ہے مراقبہ ہم کہتے ہیں ریسرچ کوئی کنسنٹریشن کو کسی ایک نکتے پہ اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر دینے کا نام مراقبہ ہے جس طرح سائنسدان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایٹم پہ آپ جیسے وائرس پہ ریسرچ ہو رہی ہے تو تمام تر توجہ اس پہ لگی ہوئی ہے جب توجہ لگی ہوتی ہے تب کوئی نہ کوئی اس کا آوٹپوٹ ملتا ہے اس پہ ریسرچ ہوتی ہے اچھا بھئی یہ ہاتھ ملانے سے پھیل رہا تھا اگر اس پہ کوئی ریسرچ ہی نہ کرتا تو کیسے پتا چلنا تھا بھئی ہاتھ پھیلانے سے ہاتھ ملانے سے پھیل رہا سو بات یہ ہے کہ ہم ریسرچ میں بہت ہی پیچھیں اور مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی یہ ہے دعائیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہو جائے ہمارے حق میں یہ بہتر ہو جائے اور اتنا ہی وہ الٹا ہوتا جا رہا ہے ایک ایسی ہے یہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں دعائیں نہیں کر رہے ہیں عمل کے بغیر دعائیں بھی پھر ایسی ہیں جو وبا بن جاتی ہیں روح کی غزہ روح کی غزہ میں تھوڑا جنرلی اس کا آنس دوں گا اب میں فلوسفرز کی فلوسفی میں نہیں جاتا کیونکہ اریسٹوٹل کہتا ہے کہ روح کی غزہ جو ہے وہ موسیق کی ہے گریگ فلوسفرز کا یہ ماننا تھا شاید وہ پتہ نہیں حضرت دعوت کے ماننے والے ہیں جس وجہ سے انہوں نے یہ فلوسفی جنریٹ کی ہے لیکن اصل میں روح کی غزہ اللہ کی محبت اس کے علاوہ روح کی کوئی غزہ نہیں جو کام اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے مختص کی ہیں جس سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات واضح کر کے بیان کر دی اس میں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں بھئی سمجھو تو صحیح غور تو کرو تو دبر تو کرو لیکن ہم کیا کرتے ہیں نہیں بھئی اللہ کہتے ہیں بھئی میرے شکر کرنے والے کام ہیں تو ہم وہی کام لوگ ہیں کہ ہم تو ہائی نہیں سو بات یہ ہے کہ جو بھی ہے ہم غور و فکر نہیں کرتے اس مام دینا جب تک سوچیں گے نہیں تب تک ہم کچھ کر نہیں پائیں گے تو روح کی غزہ اللہ کی محبت ہی ہے جو کام اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ بھئی یہ کرنے ہیں تو آپ کریں گے تو آپ روح سے قریب ہوں گے روح سے قریب ہونا اصل میں اللہ کے قریب ہونا ہے کیونکہ روح اللہ کا احمد ہے نماز کی کیا اہمیت ہے کس کی نماز 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 کی بہت ہی اہمیت ہے نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے روح کو پانے میں جی روح کو پانے میں سو نماز اصل میں ایک پریکٹس ہے روزہ بھی ایک پریکٹس ہے تمام ارکان جتنے بھی ہیں وہ پریکٹس ہیں روح کو جاننے کے لئے جب تک آپ نماز میں خوشو خضو حاصل نہیں کرتے تب تک آپ کو وہ غزان ہی ملے گی جو اللہ کی محبت ہے علیہ وسلم بھئی صلاة مراج المومنین ہے مومن کی مراج ہے اب ورڈ ہے صلاة اس کا عربی لینگویج میں جو نام فارسی میں جو نام ہے وہ ہے نماز یہاں اردو میں آپ کہہ لیں اس کو تو صلاة کا مطلب ربط اور تعلق ہے جو اس کا معنی و مفہوم ہے arabic dictionaries میں وہ ہے تعلق یا ربط سل سل سے یہ نکلا ہے روٹ ورڈ سو صلاة کا مطلب ہے تعلق اور ربط تو جب انسان کا تعلق اور ربط اللہ سے قائم ہو جاتا ہے تو بھئی آپ نے تو وہ سب کچھ ہی پا لیا صلاة مراج مومن کی مراج ہے تو مراج میں کیا ہوا تھا اللہ سے ملاقات ہوئی تھی حضور کی بھئی باتیں ہوئی تھی اللہ کو دیکھا تھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھئی علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے میں اللہ کو نہ دیکھ لیں سو یہ صلاة کی اہمیت ہے یہ کیا ہوا کہ بھئی آپ ایکسرسائز کر لیں ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں بھئی بیماریوں سے شفاہ تو ہے یہ لیکن جو اس کا ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں آپ ہماری صورتحال یہ ہے کہ بھئی دس بارہ صورتیں جو عام پڑھی جاتی ہیں نماز میں وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی اس کا ترجمہ نہیں یاد ہوتا بیسک تو جب تک آپ کے ذہن اس کا مطلب نہیں ہوگا آپ کس طرح اس چیز کو پا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں یہاں پہ آپ انگلیش کی سٹوری کسی یہ اپلیکیشن غلط سنا کے دکھائیں کسی اپنے ٹیچر کو آپ اس کو اوکے بھئی اپلیکیشن لکھو معافی کی درخواست آپ اس کو ترسٹی کو سنا دیں کیا حال ہوگا اور آپ فخر کرتے ہیں بھئی میں نے تو سنا دیا تو یہی حال ہمارا نماز میں ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا صرفاتہ کا ترجمہ نہیں آتا سنا کا نہیں آتا تو بھئی جب تک ہم اس اور حضور نے فرمایا یہ بڑی ایک ہم بات ذہن میں آئی انسپار ہوئی کہ نماز کے بارے میں حدیث جبرائیل ہے حضور نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی احسان کیا ہے یہ مختصر بتا رہا ہوں تو حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ خیال کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے سو ہمیں نماز جو بھی عبادت ہے ہمیں اسی کیفیت سے کر دیں ایک کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سب تاریخ ہیں آپ کے لئے آپ ہی مالک ہیں میں آپ سے ہی مدد چاہتا ہوں مجھے سیدھے راستے پر رکھئے ان لوگوں کے جو انعام یافتہ ہیں انعام یافتہ وہی ہیں جو اللہ سے واقع بن لے جنہوں نے اپنے پان کو پالیا 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 بلکل صحیح پہنچتا ہے ہاں بلکل بلکل اصل میں میڈیٹیشن کی بھی کچھ مسکنسپشن بہت ہو گئی ہے کہ بھئی یہ کوئی الگی چیز آگئی دنیا میں یا ان کو بودیس کرتے رہے یا ہندومت کرتے رہے بھئی یہ سب سے پہلے تو عالت میں ازل میں ہی آپ کہہ لیں یومِ الہست میں ہی ہو گیا جب اللہ نے فرمایا کیا نہیں ہوں میں تمہارا اب جو غور و فکر کرنا ہے وہ مراکبہ ہے بلکل ہم جب آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں وہ ایک سپیسیفکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس تمام تر چیزوں سے توجہ ہٹ جائے اور ہم کسی ایک چیز پہ فوکس ہو جائیں اگر آپ کا فوکس اتنا اچھا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی کسی چیز پہ ریسرچ کر رہی ہیں تو اٹمین آپ مراکبہ میں کوئی وکیل اس وقت تک اچھا کیس نہیں بنا سکتا جب تک وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرے گا سو بات یہ ہے کہ میڈیٹیشن جو ہے یہ نماز کے لیے ایک ہیلپنگ ٹول کا کام کرتا ہے حضور نے حضور علیہ السلام نے کوئی قریباً چھ یا سات سال تک اس کو پرفارم کیا غار حیرہ میں اب تو نائنٹ کی پی ٹی بی کی بکس میں لکھا ہوا ہے انگلیش کے پہلے چپٹر میں کہ حضور علیہ السلام سپینڈ آلوٹ آف ٹائم ان میڈیٹیشن ان سولیٹیوڈ اب تو واضح چیزیں ہو گئی کہ غور و فکر کرتے تھے اللہ کی نشانیوں میں تو اگر ہم تفکر کریں گے میڈیٹیشن کریں گے تو ہماری نماز میراج المومنین والی ہو جائے گی اگر تو آپ کی نماز میں ہی کیفت بن گی تو آپ کا نماز ہی مراقبہ ہے آپ مراقبے کی کیفت میں چلے گئے بھی اگر آپ کو یہ دراکھ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑیں اب وہ جب کیفت پوری طرح تاری ہو گئی it means کہ آپ نماز میں مراقبہ میں ہیں تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے یہ helping tool ہے یہ بالکل یہی روح کی غذا ہے یہاں پہ میں یہ پہوچھنا چاہوں گی پستہ اللہ آپ کو جاتاned آپ کو جاتاں آپ کیا سکتے ہیں آپ نے طریقہ جو آپ نے کسنا کھڑی ہوگا جو آپ نے اس طرف پہوچھنا کیا کیا آپ کی لائک میں ایسا کسی لائک تھا کہ آپ نے یہ میڈیٹیشن میڈیزیباہ یا اس طرح زیادہ یا ایسے کچھ بوایاں بوایاں چاری ہوں کہ آپ نے رائیں کیا آپ کے رجائے جی بس آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سہرہ میں ایک پھول کھلا اللہ کا کرم ہوا اللہ نے ایک استاد دیا تو میرے جو سپیچل ماسٹر ہیں جو استاد محترم ہیں حضرت قوضہ شمسدین عظیمی ان کا دست فیض ہے آپ دست کرم کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنی آغوش میں لے لیا اور سب کچھ جو باتیں ہیں وہ انہیں کی بتائی ہوئی ہیں پریکٹیکل میں میں بھی بڑا کمزور سا بندہ ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آ گئی تو وہ آپ کو آگے شیئر کرنی چاہیے آپ اپنا نالج اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ جتنی دیر تک کتنی دور تک یہ پھیل جائے سو یہ استاد محترم کی کرم نوازی ہے بس اپنا کچھ بھی نہیں انہوں نے ہی جو بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے سمجھا دی یا لکھ کے بتا دی کسی کتاب میں سو یہ انہی کا ہی کرم ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک استاد جس طرح میں نے بتایا کہ بھئی ایک آپ کو سائنس کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو فزیکس کے کہ مسئلہ کی ڈیچر کے پاس جانا پڑتا ہے اسی طرح روح کا علم لینے کے لیے بھی آپ کو ایک روحانی استاد کے پاس جانا ہی پڑے گا جو کہ جس نے وہ راستہ تیہ کیا ہو یہ بات بڑی غور طلب ہے جو بندہ اس راستے پہ چڑھا ہی نہیں اور آپ کو بتاتا رہے کہ اچھا ہے بھئی یہ ہے یہ ہے تو آپ بس پہ رہے وہیں پہ ہیں بس پہ آپ کے وہ آسمان میں محل بن رہے ہیں لیکن آپ وہیں ریت میں بیٹھے ہو سبس یہ سرا سر repaired جو ہے جو آپ کو کہاں سے پانچے پانچھے پانچ کے ہوں جی 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 ٹیلکل اس ماملے میں اللہ تعالی نے یہ اکل دی ہوگی جی 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 میں نے وہی بات یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں وہی بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کل بہت سارے جو ہیں وہ فیک پیپل ہیں تو ان سے بڑا آپ کو محتاط رہنا پڑے گا سو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی ریسرچ پوری کریں اپنی ریسرچ پوری کریں آپ نیوٹرل ہو کے چیزوں کو دیکھیں سو بھئی اپنی ریسرچ سو میں نے جن کی بات کی تو میں نے حضور علیہ السلام کی صیرت سے بڑھ کے قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے سو اس پیرائے میں اس سانچے میں اس استاد کو پایا جس سے ذہن میں جو شک و شبات تھے وہ ہر قسم کے دور ہوتے چلے گئے سو آپ میری سب سے یہی گزارش ہے کہ بھئی آپ نیوٹرل ہو کے نیوٹرل ہو کے سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں پھر اس میں دیکھیں کہ اس پیرائے میں کون سا بندہ پورا اتر رہا ہے آپ کو پورا ایک ذابطہ حیات ملا ہوگا ہے قرآن ملا ہوگا ہے حدیث ملی ہوئے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے بھی تو نہیں ہیں نا وہ قرآن کو پڑھتے ہیں رمضان میں گزر گیا بھئی اتنے قرآن ختم کر لی ہے اتنے قرآن ختم کر لی ہے بھئی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں شاید وہ پوری زندگی کام آ جاتی ملکل ایسا ہے بھئی تو تھوڑا پڑھ لیں لیکن سمجھ کے پڑھ لیں میں نے اپلیکیشن لکھنے کو قور آبی لیکن دیکھ لیں پھر اللہ دلہ سے کرم حمد دیکھ لیں پھر اللہ دلہ سے کرم حمد دیکھ لیں پھر بھئی وہ تو افور الرحیم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں تو اتنے زیادہ رحیم ہیں تو وہ تو معاف کری دیتے ہیں یہ ان کا بڑا فن ہے وہ تو سب سے بڑے ہیں ان کا تو کوئی ہے ہمیں جو ہے وہ خواب بہت کم آتا ہے اور بہت اچھا لگا رحمی صاحب سے بات کرتا ہے بہت ایسے پہلوں میں پہ بات کی جن کا ہمیں بات کرنے ہوں اور مجھے پینجن ہی ہو رہی ہے کہ مجھے خواب بہت کم آتا ہے مجھے پینجن ہی ہو رہی ہے کہ مجھے خواب آنے شروع ہو جائے نہیں اصل میں اصل میں کیا ہوتا ہے اصل میں یہ بھی ایک یہ بھی ایک تھوڑا سا ہے سیکالوجی بھی تھوڑی سی اس میں عادت ہی ہے کہ خواب جو کم آتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے ہر بندہ خواب دیکھتا ہے جب آپ بہت زیادہ گہری نیند میں ہوتے ہیں وہ خواب آپ کو یاد نہیں رہتے ہیں لیکن روح حرکت کر رہی ہے وہاں پہ بھی جب آپ بہت کچھی نیند میں ہوتے ہیں تب آپ کو یہ ٹینشنوں والے خیالات آتے ہیں جو آپ کرتے رہے وہ ہی آگیا ذہن میں سو وہ بھی خواب نہیں کہلاتا اس سنس میں وہ آپ کو یاد رہا جاتے ہیں جو بہت زیادہ گہری نیند میں نہیں آئے یا بہت زیادہ کچھی نیند میں نہیں آئے وہ اصل میں خواب ہوتے ہیں سو ہر انسان کیونکہ روح تو متحرک ہے نا بھئی آپ سو گئے تو اب روح نے کہیں تو جانا ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا شعور اتنا ڈیویلپ نہیں ہوا یا ہمارا حافظہ اتنا نہیں ہوا یا اصاب اتنے مضبوط ہیں کہ ہم اس کو یاد رکھ سکیں سو یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ پریکٹس کے ساتھ آپ جو یہ تمام عبادات روزہ ہو گیا نماز ہو گئی مراقبہ ہو گیا کوئی بھی چیز ہے زکاة ہو گئی حلال رزق کا جو ہے سسٹم وہ ہو گیا یہ ساری چیز انسان کو پیوریفائی کر رہی ہیں تذکیہ کر رہی ہیں جب نیگٹیو ریز نکلتی ہیں تو وہی بھئی نورانی لہریں آپ کے اندر داخل ہوں گی سو بات یہی ہے شکریہ 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 ہیں کہ جی رمیس صاحب کی روح پرواز کر گئی تو بھئی جو لیٹا ہوا ہے وہ کون ہے دماغ ہے آنکھیں ہیں کان ہیں دل سب کچھ اندر ہے لیکن حرکت نہیں ہے سو بات یہی ہے کہ بھئی ہم اصل روح ہیں اور روح جو ہے وہ اللہ کو جانتی ہے جب تک آپ نے اسے واقع نہیں ہوں بلکل بلکل اور جو ultimate reality ہے اس کو time ہی نہیں دیتے یہی تو بات ہے بھئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ بھی شکر کرنے والے کم ہیں سو شکر اسی معنیوں میں ہوگا جب ہم time دیں گے اللہ کو اہمیت دیں گے ہم نے اللہ کو first priority نہیں رکھا ہوا ہر چیز کے end میں اللہ آتا ہے بھئی ساٹھ سال کے ہو جائیں گے پھر عبادت کر لیں گے ٹھیک ہے بیس سال کے بھی لوگ چلے جاتے ہیں تو آج پر تو لوگ ویسے ہی بہت جلدی جا رہے ہیں جی تو آج پر لوگ ویسے ہی بہت جلدی جا رہے ہیں مر رہے ہیں تو وہاں جا کے پھر یہی ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن کہ بھئی یہ لوگ اٹھیں گے پھر کہیں گے کہ بھئی اگر ہمیں آپ دوبارہ موقع دیں ہم فرما برداری والی زندگی گزاریں گے سو تب time نہیں ہوگا سو یہی time ہے ہمیں یہی کرنا ہوگا اپنا مقصد clear کر لیں کہ بھئی زندگی کا مقصد سوائے اللہ کی پہچان کے کچھ سے اور باقی جو بھی ہم job کر رہے ہیں بھئی سے ایسا نہیں کہ آپ دنیایں چھوڑ رہے ہیں بھئی وہ آپ کارخانہ قدرت کا حصہ ہیں یہ اللہ کا چاہنا ہے جو بندہ جتنی کوشش کرتا ہے اتنا پا لیتا ہے تو جتنی بھی عبادات کا مقصد وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے واقف ہو جائیں اور اپنے مالک اللہ کو پہچان لیں جی 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 عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بن منصور جائیں بلکل ایسے ہو تو چلے بھی کس دنیا بھی آپ کو اسے میماری رہی تھے سوچوم نہیں in بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے انشاءاللہ پھر کبھی مراقبے بات ہوگی آپ نے مجھے پرامیس کیا آپ نے مجھے پرامیس کیا ہم نے اس کے لئے آپ کو ضرور انوائٹ کر لینا ہے جی جی اگر آپ کو ضرور انوائٹ کر لینا ہے جی جی ضرور انشاءاللہ بلکہ مجھے تو جہاں موقع ملایا جہاں بھی آجا بس دانے بکھیر دو کوئی ایک بندہ بھی کر لے تو بھئی اپنا کام ہو گیا جی بہت شکریہ سمیرا اللہ 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 اللہ